دوستوں ہاردک پانڈیا دوارہ ہوئے اپمان اور ہاردک پانڈیا کی غلطی سے ممبئی کی ٹیم سو پرسنٹ جیتا ہوا مقابلہ ہاری تو ڈریسنگ روم میں روحید شرما اور نیتا امبانی کے بیچ زبردست لڑائی ہو گئی جسے دیکھ کر آکاش امبانی اور سچن تیندل کر بھی حیران رہ گئے جی ہاں دوستوں ممبئی اور گزرات کے بیچ کھیلے گئے آئے پیل دو ہزار چوبیس کے پانچویں مقابلے میں کپتانی کی گھمنڈ میں ہاردک پانڈیا نے خوب منمانی کی اور روحید شرما کے ساتھ گھٹیا حرکت بھی کی پھر بھی روحید شرما نے ہاردک کو ایک شبد نہیں کہا فیونڈنگ سیٹ کرتے سمیں ہاردک نے روحید شرما کا جس طرح سے اپمان کیا تھا اسے پوری دنیا نے دیکھا ہے جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران ہے کہ ہاردک کیسے اپنے سینئر کھلاری کی بیجزتی کر سکتا ہے حالانکہ ان سب کے باوجود بھی روحید نے ایک سبد نہیں بولا لیکن دوستوں جب ممبائی کی ٹیم ہاردک پانڈیا کی غلطی سے جیتا ہوا میچ ہار گئی تو روحید کا گصہ پھوٹ پڑا دراصل آپ کو بتا دیں کہ جب ممبائی کی ٹیم کو جیت کے لیے چھے گیند پر انیوس رن چاہیے تھے تو ہاردک پانڈیا اوور کی تیسری گیند پر ایک بے حد خراب شارٹ کھیل کر آؤٹ ہو گئے اور ممبائی کی ٹیم چھے رن سے جیتا ہوا میچ ہار گئی پہلے تو پانڈیا نے کپتانی میں کئی غلطیاں کی اور پھر بلے بازی میں بھی خراب شارٹ کھیل کر پورا مقابلہ ہی پھنسا دیا دوستوں ہاردک پانڈیا کی منمانی اور خراب کپتانی کے چلتے ممبائی جیتا مقابلہ ہاری تو ڈریسنگ روم میں روحید کا گصہ پھوٹ پڑا اور وہ اس بات کو لے کر نویتہ امبانی سے سوال جواب کرنے لگے تھے دونوں کے بیچ ہو رہی زبردست بحث بازی کو دیکھ کر آکاش امبانی اور سچن تیندل کر بھی حیران رہ گئے جس کی تصویریں سوشل میڈیا پر آگ کی طرح وائرل ہو رہی ہیں لیکن دوستوں آپ کا کیا ماننا ہے جس طریقے سے ہاردک پانڈیا نے روحید شرما کے ساتھ گھٹیا حرکت کی ہے اس کو دیکھتے ہوئے کیا روحید شرما کو اگلے سال نوبری انڈینز میں کھیلنا چاہیے یا نہیں آپ اپنی رائے ہمیں نیچے دیئے گئے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور کھیل جگت سے جڑی ایسی ہوں اور بھی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد